اسلام علیکم فرینڈز آج ایک پر پھر آپ کو خوش آمدید میرے چینل برڈز انفو پر تو فرینڈز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہوں حاضر آج کے ہمارے اس ویڈیو کو جو ٹاپک ہے فرینڈز وہ ہے جی ایک چھوٹی سی فیزیبیلٹی اپنے بائیوں کے لیے لے کر آیا ہوں یہ فیزیبیلٹی جیسے کہ پیچھے بھی ویڈیو میں ہم نے ایک بزنس پلان کے بارے میں بات کی تھی جو کہ کومن لوٹینوس کی تھی اس ویڈیو کے انڈ میں میں نے کہا تھا چھوٹی چھوٹی فیزیبیلٹی اس سے بڑی بڑی فیزیبیلٹی موٹیشن کی طرف بھی ہم جائیں گے اور اپنے بائیوں کے لیے بزنس پلان لے کر آئیں گے تو ایک یہ بھی ہمارا ایک ہے بزنس پلان اس میں آپ کو جو چک اس پیئر سے جو آپ کو بچے چکس بیبی پروڈیوز ہوں گے اس میں اگر آپ آگے ورکنگ کریں گے تو آپ کے جو ہیں وہ کریمینو پروڈیوز ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس اگلی ویڈیو ہماری کریمینو کی ورکنگ پر بھی آئے گی اور اگر آپ اسی تک رہتے ہیں اس پیئر پیئرنگ کی تک ہی تو آپ کو کیا کیا اس میں کتنی کاسٹ آئے گی اس پیئر کی اور کیا کیس کا سارا سین ہے انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں اچھا تو پیئر ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ ہے جی پار بلو ایکس البینو ریڈ آئی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا پار بلو ایکس البینو ریڈ آئی پار بلو کا پرنڈ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ میل ہے ایکس یعنی کہ فیمیل اس کی جو ہے وہ البینو ریڈ آئی کی ہے تو یہ تقریبا جو پیئر ہے ہمارے پاس بن رہا ہے اگر ہم میل دیکھیں تو اس زمانے میں جو ہے میں پار بلو کا سمپل پار بلو کا جو ہمیں میل ہے وہ ٹین تھاؤزن روپیز کا میل جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو البینو ریڈ آئی ہمارے پاس فیمیل فائی تھاؤزن روپیز کی بھی مل جائے گی اس ایکول اگر کریں تو ہمارے پاس ایک چیز یہاں پر آپ اپنے دماغ میں رکھئے گا آپ نے ہمیشہ جو ہے پیر آپ نے کوئی موٹیشن کا لینا ہے اگر میری فیزیبلٹی دیکھ کے آپ اگر کوئی پیر خرید رہے ہیں تو آپ نے ہمیشہ پٹھے لینے ہیں نہ کہ آپ نے کسی سے کوئی بریڈر پیر لینا ہے نہ کوئی آپ کو کہے کہ بس یار یہ آپ کے پاس اسی سیزن میں بریڈ کر جائے گا دس مہینے ایک سال اس کی ایج ہے ٹھیک ہے بڑا بھی نہ لیں چار سے پانچ مہینے کا فرینڈز آپ کے لیے پٹھوں کا پیر کافی ہے اگر آپ ایک لینا چاہتے ہیں چار پانچ مہینوں کا لیں پار بلو کا میل کسی بریڈر سے لیں البینو ریڈ آئی کی کسی بریڈر سے فیمل آپ لے لیں ٹھیک ہے ففٹین تھاؤزن کا آپ کو یہ کاؤسٹ کرے گا پٹھوں کا پیر لیں یہ آپ میری بات جو ہے وہ یاد رکھیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لیتے ہیں بڑا پیر تو وہ تقریباً اسی ٹوئنٹی تھاؤزن کا آپ کو پاڑ جائے گا لیکن اس میں تھوڑی سی محنت ہے تھوڑا آپ کو پہلے لینا پڑے گا یعنی کہ آپ کے پاس جب سیزن لاو برڈ کا ختم ہو چوتے پانچ مہینے میں تو آپ بریڈر سے رابطہ کریں تو آپ کو یہ ففٹین تھاؤزن روپیز کا چاند پانچ مہینوں کا پٹھوں کا پیر مل جائے گا لیکن آپ نیکس سیزن میں جب اس کو باکس دیں گے تو اس وقت ہے جس کی ٹین منٹ پلاس ہوگی تو پھر یہ آپ کے پاس بہت اچھی بریڈ کرے گا اب ہم دیکھتے ہیں سے ہمیں پروڈیوز کیا ہوگا کلاچ میں دیکھتے ہیں یعنی کہ ہم اس سے پروڈیوز کیا ہوگا چار طرح کی چیکس آپ کو پروڈیوز ہوتا سکتے فرینڈز پہلے نمبر پہ جی پار بلو سپلیٹ اینو ٹھیک ہے جو کہ جس کے لیے ہم نے یہ جو پیرنگ کی ہے پار بلو سپلیٹ اینو کے لیے جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ مارکیٹ میں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ بلو فشری آپ کو پروڈیوز ہوگی تیسرے نمبر پہ پیسٹل اور چوتھے نمبر پہ اب ان کی کاؤس دیکھتے ہیں یہ آپ کو کتنے کتنے تک آپ سے بگ سکتے ہیں تو سب سے پہلے پہ ہم جاتے ہیں پار بلو سپلیٹ اینو ٹھیک ٹھیک تھاؤزنڈ روپیز کا یہاں پہ اوپر پار بلو کا میل ہم نے سیمپل لیا تھا ٹھیک تھاؤزنڈ روپیز کا تو آرام سے پار بلو سپلیٹ اینو کا میل آپ سے پندرہ ہزار روپیز کا جو ہے وہ آپ آسانی سے سیر کر سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہیں تو وہ آپ کو اٹھارہ سے بیس ہزار کا میل سکتا ہے کیونکہ جس وقت آپ لیں گے تو اس وقت کی پرائز اور جیسٹ آپ اپنی بریڈ لے کے جائیں گے مارکیٹ میں تو اس وقت کی پرائز میں کافی ڈیفرنس آ چکا ہوگا پار بلو سپلیٹ اینو کا میل ففٹین تھاؤزنڈ روپیز کا بلو فیشری تقریبا پچیس سو روپیے کا اتنے زیادہ یہ جو ہے ریئر نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے پچیس سو روپیے کا یہ آپ کا بلو فیشری جو ہے وہ باس آنی سیل ہو سکتا ہے پیسٹل یہ بھی اتنی زیادہ نہیں پچیس سو روپیے البینو بلیک ہے یہ بھی لوگ جو فوسٹنگ کے لیے جو پیر لیتے ہیں اس کا زیادہ تار تو یہ بھی تقریبا ٹو تھاؤزنڈ روپیز کا یہ پٹھو کی پرائز بتا رہا ہوں آپ نے پٹھو کا پیر لیا تو پٹھو کی پرائز آپ کو بتا رہا ہوں تو اگر ہم اس اکول کریں ان چاروں کو تو ٹوئنٹی ٹو تھاؤزنڈ روپیز کا یہ آپ کو ایک کلچ آپ کا یعنی کہ کمپلیٹ ہوئے اب فرینڈز اب ایک اور بات آپ دیکھیں اب آپ کی برڈ پر ہے کہ آپ اسے کیا یعنی کہ اس کی ڈائٹ رکھی ہوئی ہے کیسی وہ آپ کے پاس ایوریج دیتا ہے فائیو چکس دیتا ہے سکس چکس دیتا ہے کیا کرتا ہے تو پار بلو سپلیٹینو ہم نے یہ چاروں بچے ایک ایک بار لگائے تو یہ فائیو سپلیٹینو دو بار بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے کلچ میں دو بچے آ سکتے ہیں بلو فیچری کے دو بچے آ سکتے ہیں پیسٹل کے دو آ سکتے ہیں الوائیک آئی کے دو آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ہو سکتے ہیں چار یہ ہی آجیں اور ہو سکتا ہے کوئی ایک بڑھو اس میں چک ہو دو دو دفعہ آ جائیں ٹھیک ہے تو اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سیزن میں اس کا یعنی کو بنتا ہے تین کلاچ آپ ایک لے سکتے ہیں ایک جو ہے اورگینیکلی طور پر ایک پیر سے آپ تین پیر تین کلاچز لے سکتے ہیں ملٹی پلائی ٹوئنٹی ٹوئنٹ کا ایک کلاچ اس ایکول کریں تو سکسٹی سکس تھاؤزنڈ روپے کا آپ کا جو ہے ایک سیزن بن رہا ہے سکسٹی سکس تھاؤزنڈ روپیز کا ایک سیزن آپ کا فرنڈز بن رہا ہے آگے دیکھیں جی لکھا ہے فوسٹرنگ اب آپ پندرہ ہزار روپے کا جسٹیم آپ لیں گے ایک جو ہے وہ پاربلو کا میل اور البینو ریڈ آئی کی فیمیل تو ساتھ دو ڈائی ہزار تین ہزار روپے کا آپ کو ایک فشر کا اچھا سا پیر مل سکتا ہے فوسٹنگ کے لیے لے لیں یا آپ لے لیں البینو اس کا سوری لوٹینو پیچ فیس کا فوسٹنگ کے لیے ایک کلاچ آپ مزید لے سکتے ہیں اگر پہلا یا دوسرا کلاچ آپ فورسٹ کر دیں پہلا کلاچ مثال کے طور پر تو تین کلاچ اگر آپ اس پیر سے لیں چوتھا اس کا ہی کلاچ آپ فوسٹنگ کے لیے لگا دیں ٹھیک ہے تو چار کلاچ آپ لے سکتے ہیں تو چار کلاچ کو ہم اگر ملٹیپلائی کریں ٹوئنٹی ٹو تھاوزن روپیز سے تو یہ ایٹی ایٹ تھاوزن روپیز آپ کو سیزن کے جو ہے وہ مل رہے ہیں جو ہے وہ آپ آرام سے جو ہے لے سکتے ہیں اب آگے آپ دیکھیں فیڈ لیس یعنی کہ ہم اپنی خوراک جو ہے اپنے برڈ کی سوفٹ روڈ جو جو کچھ بھی ہم نے پورے سیزن میں دیا وہ بنتا تو کام ہی ہے پندرہ سو دو ہزار کا بنے گا لیکن ہم نے تھری تھاؤسنڈ لیس کیا تو ایٹی فائف تھاؤزن روپیز آرام سے آپ کو جو ہے فرنڈز ایک سیزن میں مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کی ڈائیٹس آپ کچھ اچھا رکھیں اچھی بریڈ آپ کے پاس کریں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایٹی فائف تھاؤزن روپیز مل سکتے ہیں کہاں پندرہ ہزار روپے اور کہاں پچاسی ہزار روپے ٹھیک ہے یہ پندرہ ہزار روپے کا آپ کو پیر پڑا ہے پچاسی ہزار جو آپ کو پورے سیزن میں ملے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ایک پیر بند رہے ٹھیک ہے تو فرنڈز ایسی مزید اچھی اچھی فیزی بیلٹیز آنے والی ہیں اس چینل پر انشاءاللہ اگلی جو فیزی بیلٹی ہوگی وہ کریمینو پر ہوگی ان چار جو ہیں یہ جو ہمارے پاس چار چک آ رہے ہیں ان میں جو ہے ایک اسی طرح جو ہے وہ ہمارے پاس کریمینو بھی لکھا ہوا ہوگا انشاءاللہ اگلی فیزی بیلٹی میں ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک بورا سیزن ہمارا ہم کتنے ہم اس سے کما سکتے ہیں ٹھیک اور کتنے ہم اس پر جو ہیں وہ انویسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹوٹل فیزی بیلٹی میری ایک چھوٹی سی تو سبسکرائب کریں فرنڈز میرا چینل کیونکہ بہت کم سبسکرائبرز ہیں ابھی سپورٹ کریں یار بھائی کو اور اگر ویڈیو پسند آئیے لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں فرنڈز کے ساتھ اور جو دوسرا ہے میرا کومنٹ 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 میں بتایا آپ کو کیسے کیسے فیزی بیلٹی چاہیئے ٹھیک ہے انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا اور سبسکرائب یار زیادہ سے زیادہ کرو اللہ حافظ